جی ٹوئنٹی میں ہندوستان کی صدارت کرجشنگ کے سلسلے میں پلواما کشمیر میں گورمنٹ ڈگری کالج براہ قباتین ہندوستان اور گلوبلائز دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقت پر ایک خومی سبینار قیدر قادم علم میں لائے گیا جس میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سابق ڈائریکٹر کالجز پروفیسر یاسی نحمد شاہ میں مانے خصوصی کے بطور موجود تھے جبکہ ڈاکٹر آتھر الدین نے قلیدی خطبہ پیش کیا سبینار کے دوران مقرد نے موسمیاتی تبدیلی قباتین کو بااختیار بنانے اور ڈیجیٹل اپورمنٹ کے علاوہ گلوبلائز دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقت اور ہندوستان کی جی ٹوئنٹی صدارت کی مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی کالجز کے پرنسپل ڈاکٹر یاسمین فاروخ بھی سمینار میں موجود تھی جنہوں نے کہا کہ کالجز پروگراموں کے ذریعے طلبہ کو بااختیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کی سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا یہ سمینار جو ہم نے ایک نیشنل سمینار اورگنائز کی ہے ہمارے کالج میں گومنٹ ڈگری کالج فر ویمن پلواما تاکہ ہمارے بچے بھی امپاور ہو جائے تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھ پائیں کہ کس طریقے سے انڈیا ایک ملٹی کلٹرل سوسائیٹی ہے وہاں پہ کیسے امپاور ہوتے ہیں چاہے وہ مارجنلائز ہو چاہے وہ کوئی اور نیشنل سمینار جو ہم نے یہاں گورنمنٹ ڈگری کالج فر ویمن پلواما میں آج اورگنائز کیا ہے یہ ان سیریز اگ پرگرامز جو ہماری انڈیا کے جی دو انٹی پریزیڈنسی کے تاہت کم از کم دو سو پرگرام ملک میں ہو رہے تو اس ہی میں ہمارا ایک ہمبل کنٹریبوشن ہے پالج کا تو آج ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک براڈ بے سر تھیل جس میں بہت سارے ڈسپلنس کے ریسرچرز سکولورز کو ہم اکٹھا یہاں پہ کر دے اور یہ ایک پلیٹ فارم بن جائے ان تمام ریسرچرز کے لئے موسیقی